اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش علاوات ہوں گے تو جی یہ ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں فرائیڈی سے اور ہوا کچھ ایسے کہ یہ فرائیڈی کا ایوننگ کا ٹائم تھا اور میرے ہزبن جو ہیں وہ سنے مارکیٹ کی سائٹ پر ہی تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا گرتے ہیں کہ میں اور جو میری مادرین اللہ ہیں وہ ہم میٹرو پر ہم سنے مارکیٹ والی سائٹ پر آ جاتے ہیں بیکس کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم وہاں نہیں گئے تھے اور ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ فروٹس ویجیٹیبل وغیرہ لے لیں گے تو اور ہم نے یہاں سے اپنے گھر کے پاسے میٹرو لے لی اب ہوا کچھ یہ کہ میٹرو والوں نے ہمیں کافی غلط گائٹ کیا ہم پہلی دفعہ میٹرو میں جا رہے تھے جو یہ اورنج والی میٹرو ہے اس میں اور انہوں نے ہمیں غلط گائٹ کیا کہ آپ نے اسٹیشن پر اترنا ہے ہم غلط اسٹیشن پر اترے اور وہاں پر بھی پھر ہمیں بائی روڈ واغ کرنی تھی بٹ انہوں نے ہمیں ایک بیک سائٹ کا راستہ بتایا کہ یہاں سے آپ جلدی پہنچ جائیں گے بٹ وہ راستہ بھی جو ہے وہ اتنا کوئی لمبا تھا ایک تو اور سیکنڈلی وہ کافی سنسان سا تھا تو مجھے اور امی کو تو کافی ڈر لگ رہا تھا فاطمہ ہمارے ساتھ تھی بٹ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم چلتے جا رہے تھے then i thought کہ میں کیوں نہ اپنے ہزبنڈ سے جو ہے میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی obviously تو میں نے ان سے اپنی live location شیئر کی then وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں وہاں سے سنڈے مارکیٹ لے کر گئے بہت برا ایکسپیرنس ہوا and خیر اب کیا ہو سکتا تھا تو جی سنڈے مارکیٹ میں ہم آئے تو یہاں پر it's not actually سنڈے مارکیٹ یہ فرائیڈے مارکیٹ تھی تو یہاں پر جی کچھ کروکری کی بھی شاپس ہوتی ہیں جن میں میں نے پہلی دفعہ وزٹ کیا تھا تو یہاں پر ایک شاپ مجھے اچھی لگی تھی سب ساری شاپس میں یہ ایک ہی مجھے اچھی لگی تھی جس کے پاس زیادہ ورائیٹی تھی چیزوں کی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی کروکری تھی اور برینڈ نو اور comparatively ریڈز جو ہیں وہ تھوڑے سے کم تھے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا بہت تھوڑا بہت ڈیفرنس تھا یہ سوپ سیٹ جو ہے یہ میں نے کیشن کیری میں بھی دیکھا تھا یہاں پر بھی تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سیم سوپ سیٹس ہیں اور میں پرائیسز ان سے پوچھ رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کروکری تھی جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تھا جو آج کل ڈبل وال والے مکز آئے میں تو وہ میں کافی مک ڈبل وال میں ڈھونڈ رہی تھی گلاس کا بٹ وہ ان کے پاس نہیں تھا تو پھر میں نے رینڈم جو ہے وہ ان کی ویڈیو بغیرہ جو ہے وہ بنائی کہ یہ کیا کیا ان کے پاس چیزیں ہیں اور آپ دیکھ رہے دیکھچیوں کے سیٹ کافی رشتہ اور لوگ لے بھی رہے تھے بٹ ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کروکری نہیں لی یہاں پر بس میں نے یہاں پہ ویلوگ پر تھی ریکارڈ کیا تھا اور میں نے ایک کٹل لی تھی جو بہت پیاری لگے تھی آپ اسے از ایڈیگوریشن پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی آپ جی کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کٹل دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ پینٹڈ ہے اور بہت پیاری اس کے اوپر جو ہے وہ پینٹنگ ہوئی بھی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک جو بول میں رکھنے کے لیے سپونز ہوتے ہیں لیڈلز ہوتے ہیں جو وہ مجھے ایک اچھا لگا تھا اور یہ میلیمائن کا تھا کہ آپ نے کوئی شربے والا سالن جو سوپی سالن ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہو تو اس کے لیے مجھے اچھا لگا تھا تو پھر یہی پرچیس کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک کیٹل بولی تھی اور پھر ہم آگے تھے فروٹس کی سائٹ پہ اور فروٹس کی سائٹ پہ بھی بہت رشت تھا حالانکہ رات ہو رہی تھی سردیوں میں جو ہے ونٹر میں راتیں جلدی ہونے لگ جاتی ہیں جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر اس کے باوجود بہت رشت تھا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرچیس کر رہے تھے اور اچھا کہا جاتا ہے کہ جو فرائٹم مارکیٹ ہے وہاں پر بھی فروٹس وغیرہ سستے ہوتے ہیں پھر اتنے بھی سستے نہیں تھے سب کے اپنے اپنے ریٹس سے جس کا جہاں داؤ لگ رہا تھا وہ لگا آ رہا تھا تو کچھ کے پاس بہت اچھے بھی تھے یہ مرود پڑے ہوئے تھے اور میرے ہزبنڈ کو کچھے مرود بہت پسند ہے تو یہ میں دیکھ رہی تھی میں نے دکھا رہی تھی کہ یہ مرود لینے ہیں پھر ہم نے مرود لیے تھے اور ہم نے اورنجز لیے فاتما جیسے ہی مارکیٹ میں آئی تھی اس نے بس شوڑ ڈالاوا تھا اورنج لینے ہیں اورنج لینے ہیں اس کے ہوت فیوریٹ ہے اورنج ایک دو دن پہلے ان کا سکول میں فروٹ ڈے ہوا ہے تو اس میں بھی وہ اورنج ہی لے کر گئی تھی تو خیر سبزیاں وغیرہ اور چیزیں لیکن ہم کھار آئے تھے تو یہ رات کا ٹائم تھا یہاں پر میں آج آپ کو ایک ریسپی دکھانے لگی ہوں جو ہے میتھی کے پراتھے اور یہ ہمارے میرے جو انسیسٹرز ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں بھیڑا سے اور یہ وہاں کی ڈش ہے بہت فیمس ڈش ہے یہاں پر مطلب جیسے ایک سوغات ہوتی ہے اس طرح سے یہ اس میں ایڈ ہوتی ہے تو یہ اس کی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک گٹھی جو ہے وہ میتھی کی توڑ کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے یہ بلینڈر میں اس کو دھو کے رکھا وایا تھا میں نے بلینڈر میں جب ڈالنے لگی تو وہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے دو بیچیز میں اس میں ایڈ کی کہ تھوڑی سی پہلے بلینڈ ہو جائے پھر اس میں وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی گرین چلیز سالٹ اور بس اور میں اس کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ڈالوں گی اسٹیج میں گرین چلیز میں نے زیادہ ایڈ کی تھی کیونکہ فاطمہ نے بھی کھانا تھا وہ زیادہ سپائیسی نہیں کھاتی لیکن آپ اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک بنچ میں آپ کم از کم دس بارہ گرین چلیز ایڈ کریں گے تو صحیح مزے کی سپائیسیز ہی بنیں گے لیکن میں نے کم ایڈ کی تھی اور اگر آپ کم ایڈ کر رہے ہیں تو آپ بعد میں آٹے میں بھی آپ کرشڈ ریڈ چلیز ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چیز پر پانی ڈھالا تھا اور پھر میں اس کو اچھا سا کر دوں گی بلینڈ جب یہ تھوڑا سا بلینڈ ہوگا باقی کی بھی اس کے اندر میں تھی ڈال کے اس کو بلینڈ کر دوں گی پیچھے آپ کو نظر آ رہوگا ٹماٹر وغیرہ پڑھے ہیں وہ ہمائے تھے ہمارے کیٹ سے تو میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے اور بھی سبزیاں تھی ہر یہ اچھا سا بلینڈ ہو جائے گا تو اب یہ کافی سارا تھا ایک گٹھی کیونکہ یہ میں صبح سیٹرڈے کے ناشتے کے لئے بنا رہی تھی اور یہ میں اپنے ہزبینڈ اپنی مدر ان لاؤ اور اپنے لئے بنا رہی تھی اور فاطمہ کے لئے تو یہ بہت زیادہ ہو جاری تھی ہمارے لئے اس لئے پھر میں نے اس کو جب اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی تو میں اس کو ڈیوائیڈ کر لوں گی دو پورشنز میں آپ ویسے بھی اس کو بلینڈ کر کے آپ اسے فریزر میں رکھ لیں اور جب آپ کا موڈ ہو آپ اس کو نکالیں تھوڑا سا ری فروسٹ ہونے دیں اور پھر اس سے آپ اس کا آر ڈا گود لیں یہاں پہ جی آپ دیکھیں یہ سارا اچھی سے بلینڈ ہو رہا ہے اور یہ مجھے ہم چھوٹوں تھے ہم تب سے یہ کھاتے آ رہے ہیں بچپن سے اور سردیوں میں یہ ہماری میری تو بہت فیوریٹ ہے اور اس کو مچار کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ بھی ایون تھنڈی تھنڈی ملائی کے ساتھ گرم گرم یہ والی روٹی بہت مزگی لگتی تھی اور یہ ہاٹ فیوریٹ ہوتی تھی ہماری اور اس بار جب میں نے منائی تو فاطمہ کو بھی بہت پسند آئی اس نے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھائی بڑ چونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو پھر میں تھوڑی اتیاد بھی کرتی ہوں کہ زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ اسے جلدی گرمی کی شکایت ہو جاتی ہے اسی چیزوں سے تو یہ جو ہے میتھی کی روٹی اس کو بناتے ہوئے بچپن کی آدے تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہم لوگ اتنے شوق سے کھاتے تھے اچھا یہ ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہے شوگر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیسن بھی آئٹ کر لیں اس کو گونتے ہوئے تو یہ شوگر کا ایک پروپر ایک ریمیڈی بن جاتی ہے باٹی اویسے بھی شوگر کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ کی مرسی ہے آپ جس مرسی فارم میں اس کو کنزیوم کرنا چاہتے ہیں میتھی کو تو یہاں پہ جی میں نے آٹا لیا تھا تین ساڑھے تین کپ اور اس کے اندر میں نے ایک بڑا چپ مل جو ہے وہ گھی کا ڈالا تھا بھر کے اور سا زیرا ڈالا تھا تھوڑی سی اچھ وائن ڈالی تھی اور میں نے اس کے دن امک ڈالا اور اس کے ساتھ سابت دھنیا ڈالا تھا وہ دھنی شاید کلپ کہاں چلا گیا اور یہ جو ہے میں نے اس کے دن ریڈ چیلی پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا میں نے کرسٹ ریڈ چیلیز نہیں ڈالی بکوز آف فاتیما کیونکہ اسے وہ پھر زیادہ سپائسی لگنا تھا میکن آپ اس میں میں ریکمنٹ کروں گے کیونکہ اس کے دن ریڈ چیلیز کیا یہاں پہ جب میتھی کا میں نے بنایا سارا پیوری اس سے میں اس کو اب گوند لوں گی اور اگر آپ کو لگے کہ میتھی کی پیوری گوندے گوندے آپ کو کم لگ رہی ہے مطلب کہ ایسے آپ کا گرید ہوں گے لیکن آپ کو اینڈ میں ریکوائرمنٹ ہے اور واتر کی تو آپ تھوڑا سا نیم گھنم پانی لے اس کو ایڈ کر لیا کریں تو اگر آپ کی بہت زیادہ تھک پیوری بن گئی ہے میں نے تھوڑی سی واتری ہی رکھی تھی تھا کہ مجھے اتنی مشکل نہ ہو مڈ مکی لگاتے ہوئے میں نے پھر اس میں جو ہے وہ پانی لیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی کتنا پیارا سا اس کا کلر آیا ہے بہت خوبصورت سے گرین کلر آتا ہے اور مجھے تو بس بناتے ہوئی دل کا رہتے ہوئی جلدی بنے اور کھا لوں بہت خیال یہ رات کا ٹائم تھا ہم کھانا شاہنا کھا چکے ہوئے تھے اور کھانے میں بھی اس دن جی بڑے مزے کی ڈیش بنی تھی وہ تھی امی نے بنایا ہوا تھا سرسوں کا ساگ اور سادھ ہم نے بنائی تھی مکہی کی روٹی تو یہاں پہ جی میں نے آٹا گون لیا ہے اب میں اس کو یہ پلاسٹک جو شیٹ ہے وہ لگا کے اسے میں فریج میں رکھ دوں گی اور صبح ہم اس سے بنائیں گے میتھی کے پراتھے اور یہ ہے جی نیکس مورننگ اور یہاں پہ جی اب میتھی کا پراتھا بنا رہے ہیں اور یہ آپ کو ریڈ چلیز کرش نظر آ رہی ہوں گی میں نے پیڑے میں ہیٹ کی تھی امی کے لیے اور اپنے لیے اور ہسبرن کے لیے کہ چلو تھوڑا ہمارا سپائسی زیادہ ہو جائے اور بس پھر جی اس کو میں نے بے لیا تھا اور یہ تھوڑی پہ ڈھنگی بھی لے بھی ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ فریج میں پڑھا ہوا بہت آٹا تھنڈا ہو گیا تھا ہارڈ ہو رہا تھا تو مجھے بیلنے میں کافی ڈائم لگ رہا تھا تو اگر میں تھوڑی سی دیر پہلے اس کو باہر نکال کے رکھ دیتی کیونکہ آج کل سردی ہے تو وہ ساری رات جب پڑھا رہا فریجر میں تو کافی اختنڈ ہو گیا تھا اس لیے وہ اتنی پرفیک گول روٹی نہیں بنی اگر آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس پر اوئل یا گھی وغیرہ نہ لگیں آپ اس کو ایسے ہی روٹی کی طرح سیکھ لیں تو یہاں جی بن گئے ہمارے میں ٹھیکے پراتھ ہیں مزے مزے کے اور اب ہم اس کو انچوائے کریں گے چائے کے ساتھ اور پھر جی ناشتے کے ساتھ فری ہونے کے بعد ہمارا پلان تھا کہ میں نے اور ہزبر نے جانا تھا باہر کچھ کام سے اور پھر ہم نے ایک دو چیزیں پرچنس کرنی تھی اس کے بعد ہم فاطمہ کو لے گئے تھے رومی پارک یہاں پر ہم اس کو لے کر آئے تھے کھیلنے کے لئے فوٹبول وغیرہ تو یہاں بہت پیاری پھولوں کی نمائش لگی بھی تھی تو میں نے ہی ہاں سے کلپ ریکارڈ کر لیا تو بس جی اتنا ہی تھا میرے آج کا ولوگ آپ لوگ جو ہیں مجھے اور میری فیملی کو رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اور اپنا بھی خیال رکھے گا میرے ولوگز کو جو ہیں لائک شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گر آپ نیو ہیں اور بس تب تک کے لئے اللہ حافظ